موسیقی نمسکار بہت سواگت آپ سبھی کا میں ہوں سشان سنہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناف سے پہلے اتنی دلچسپی راجی سبھا چناف کو لے کر دیش میں اور اس کی وجہ بھی ہے کہ جس طرح سے وہاں بڑا کھیلا ہو رہا ہے اس کو لے کر بہت لوگوں میں ات سکتا ہے کہ کیا یہ دو ہزار چوبیس کو لے کر ایک سنکیت ہے کہ دو ہزار چوبیس میں نریندر موڈی کو کتنی سیٹیں آ سکتی ہیں اتر پردیش میں ہماشل پردیش میں کرناٹک میں جس طرح کی باتیں نکل کر آ رہی ہیں کروس ووٹنگ کی چرچہ ہو رہی ہے اکیلش یادب کو ان کے ہی بدائکوں نے جھٹکا دے دیا ہے ایسی خبریں چل رہی ہیں ان سب کے بیچ بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر چناف کے پہلے یہ ہو رہا ہے تو کیا یہ سنکیت ہیں کہ نریندر موڈی دو ہزار چوبیس میں چار سو سیٹیں جیتنے جا رہے ہیں اور اس لیے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راجی سبھا چناف کے جو نتیجے آنے ہیں اس کے ٹھیک پہلے ابھی تک کیا جانکاری مل رہی ہے اور اس کو لے کر کیا کہا جا رہا ہے ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ابھی اگر آپ دیکھیں گے جو راجی سبھا کے چناف ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑی خبر تو اتر پردیش سے آ رہی ہے جہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یوپی میں چھ سماجوادی پارٹی کے بدائکوں نے کروس ووٹنگ کی ہے اور انڈی اے کے پکش میں ووٹ کر دیا ہے ہمانچل پردیش جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں بھی دس کانگریس بدائکوں نے پالا بدلا ہے اس کی خبر چل رہی ہے پشتی تو تب ہوگی جب آج شام ووٹوں کی گنتی ہو جائے گی لیکن اس کے پہلے یہ بڑی خبریں آ رہے ہیں کہ یوپی میں کروس ووٹنگ ہمانچل پردیش میں کروس ووٹنگ کی بات چل رہی ہے کرناٹک میں کیا ستیتی ابھی اس پشٹ نہیں ہے لیکن وپکش کی دو بڑی پارٹیاں سماجوادی پارٹی اور کانگریس اگر ان دونوں کو بڑا جھٹکا لگ رہا ہے تو اور وہ بھی لوگ سبح چناؤ کے پہلے تو بڑی بات ہے دوسری بات کہ یہ جو کروس ووٹنگ ہو رہی ہے یہ کیا کہتے ہوئے ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے دراصل پندرہ راجیوں میں چھپن راجی سبح کی سیٹیں ہیں جن کے لیے اس بار چناؤ ہو رہے ہیں ہریانہ میں ایک سیٹ راجستان میں تین گجرات میں چار مدھے پردیش میں پانچ راجی سبح کی سیٹیں ہیں مہاراشتر میں چھے کرناٹک میں چار ہمارچل پردیش میں ایک سیٹ ہے اترہ کھن میں ایک اترہ پردیش میں دس بیہار میں چھے بنگال میں پانچ چھترزگڑ میں ایک اوڈیشہ میں تلنگانہ میں اور آدھر پردیش میں تین تین سیٹیں ہیں اب اس میں سے اکتالیس جو ہیں وہ اورڑی نیروروچ چنے جا چکے ہیں جو باقی کے بچے ان کے لیے یہاں مہارا پیٹی چل رہی ہے اکیلیش یادب کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا چناب جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ذرا سنیے ایک بار اکیلیش یادب جاتاک چناب کا سوال ہے اور جن پرسکیوں میں چناب ہو رہا ہے ہر ایک میں ساس نہیں ہوتا ہے جو سرکار کے خلاف کھڑا ہو جائے سرکار کے خلاف کھڑے ہونے میں سہار شہی ہے اور دواب تو ہر ایک میں بنائے جاتا ہے یہ بات کون نہیں جانتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے کے لیے کوئی بھی حد گندہ بنائے گی جس بھارتی جنتہ پارٹی نے چنڈیا میں بیمانی کی ہو بیلٹ سے جب بوٹ پڑا جیتنے کے لیے ان بیلٹوں کو کس طریقے سے بگاڑا گیا کس طریقے سے بوٹ اب تھراب کیا گیا اور ادھیکاری کے مادیم سے اس سمیہ اگر سی سی ٹی بھی نہ ہوتا اور بیلٹ سے بوٹ نہ پڑا ہوتا تو شاید بھارتی جنتہ پارٹی کو اس طرح سے بدنام ہوتے ہوئے نہیں کوئی دیکھ پاتا جہا تک یو پی کا سوال ہے راج سبا کے چنوہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کچھ کیا ہے بوٹ لینے کے لیے اور جو لوگ گئے ہیں ان میں سہاس نہیں رہا ہوگا سرکار کے خلاف خدا ہونے میں یعنی اکیلیش یادہ خودی مان رہے ہیں کہ ان کے بدھائی کو انہیں کروس ووٹنگ کر دی اور وہ اس لیے بھی مان رہے ہیں کیونکہ کروس ووٹنگ پتا چل جاتی ہے راج سبا میں کیونکہ وہاں پر اوپن بیلٹ ہوتا ہے مطلب سب کو پتا ہوتا کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں وہاں پر لوگ سبا کی طرح ووٹ کر کے آپ نے ای بی ایم میں ڈال دیا یا ای بی ایم میں ووٹ ریکارڈ ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ ان کے سامنے ہے کی کیا ستیتی بنی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں یا جنہوں نے کروس ووٹنگ کیے ان کے پاس سرکار کے سامنے کھڑا ہونے کا ساحس نہیں بھائی یہی تو وہ بدھائک ہیں جو بدھان سبح میں جب چنا ہوا تو وہاں الڑی یوگی کی سرکار تھی اس کے خلاف لڑے جیت کر آئے تو آج اچانک کیا ہو گیا بھائی کہ وہ لوگ جو ہے وہ سرکار سے ڈرنے لگ گئے راجی سبح چناہوں میں اور بی جے پی پر جو آروپ لگ رہا وہ بھی ٹھیک ہے کہ بھائی اچانک سے سارے لوگ آپ کی طرف کیوں جانے لگ گئے اتنے ہی لوگ جتنے کی آپ کے بوٹوں کی ضرورت تھی تو یہ دونوں طرف سے پرشنے تو ہیں لیکن اکھلیش یادف جو مس کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت آسان ہے کہہ دینا کہ بھائی وہاں پر جو ہے بدھائکوں میں دم نہیں رہا ہوگا لیکن جو جنہوں نے پروس بوٹنگ کی ہے یہ کہا جا رہا ہے ابھی تو ریزلٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا وہ کہہ کیا رہے ہیں آپ سنیے ایک تو two other MLAs whose seat fall in the parliamentary constituency of Amiti and Ryber said they would go with their انتر آتما کی آواز and said that Lord Ram was in their heart indicating that their vote might help the BJP sources یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپا کے دو بدھائکوں نے یوگی آدھیتنات سے بھی ملاقات کی ہے اور it was just before going to vote سماجوادی party کے پرموک تھے انہوں نے اپنی resignation بھی دے دیا اب یہ بات اس لیے بھی important ہے کہ دیکھئے امیٹھی اور رائیبریلی کے بدھائک اگر ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو یہ کانگریس کے لیے بڑے سنکٹ کی گھڑی ہے اس کا مطلب امیٹھی رائیبریلی میں اگر گاندھی پریوار سے کوئی کھڑا ہوا کیونکہ سونیا گاندھی تو راجستان سے راجی سبا چلی گئی تو یہاں کوئی کھڑا ہوا پہ آروپ لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن کیا وہ یہ سنٹیمنٹ سمجھ پا رہے ہیں جو انہوں نے لوگ جن کے لیے کہا جا رہا کہ سارے لوگ بھگوان رام کا ذکر کر رہے ہیں انتر آتما کی آواز تو بہان بغیرہ ہوتا ہے اس کا اندازہ یہ لگا جاتا کہ اس کا مطلب سارے ودایق جن کے لیے کہا رہا رہا لیکن جن کے لیے کہا جا رہا رہا کہ سکتے ہیں وہ سارے لوگ رام کا نام لے رہے اس کا مطلب UP میں اکھلیش یاد رام مندر کو لے جو سنٹیمنٹ تھا اس کو سمجھ نہیں پائے اور جو تشتی کرن کی راجنیتی کا آروب لگتا ہے کیا اس وجہ سے ان کے ویدھائیق الگ چلے گئے ہیں کمنٹ باکس میں آپ بھی بتائیے کہ اگر یہ ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کیا رام مندر کو نکار نے کا یا اس سے دور رہنے کا نقصان اکھلیش یاد کو ہوا ہے کمنٹ باکس میں بتائیے اکھلیش یاد بھالا کی ٹویٹ بھی کر بات کا ٹکٹ دی ہے راجی صباح سے جو اتنے لمبے سے سمیں سے راجی صباح میں پھر کسی پچھڑے دلیت کو دیتے نا بھائی وہ تو آپ نے کیا نہیں لیکن آپ کہ ہم کو پتا چل گیا کون ہمارے خلاف ہے ہماری اچھی بات ہو ادھر حیماجل پردیش میں کو ڈالنا ہوگا تو ابھی تک تو ہم شام کو کونٹ تب ہی کچھ بول سکتے ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ کونگرس کا کوئی بیگر 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 نہیں ہوگا تو ہمار کو چالیس کے چالیس میری سبی بدھائکوں سے بات ہوئی اب دیکھنا آئے ہے کہ ابھی تو بوٹ چار چالیس کے چالیس بدھائک بکے ہوں گے یا نہیں یا ان میں سے کوئی بکا ہوگا ہے مکہ منطری کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بدھائک نہیں بکے ہوں بھائی اس طرح کا کوئی بیان بی جی پی کی طرف سے نہیں آرہا کہ ہمارے بکے ہوں گے یا نہیں بکے ہوں وہ confident ہے کانگریس کہہ رہی ہے اس لئے اس لئے لگایا جا رہا ہے کہ سونیا گاندھی دیکھئے وہ چاہتی تو ہمارے سے راجی سبا جا سکتی وہ بڑی ہے لیکن وہ ہمارے سے نہیں راجستان سے جا کر وہ راجی سبا گئی اس لئے اس سدھا رمیہ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کچھ بھی کر لے وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اور جی ڈی نے راجی سبا کی دو سیٹے ہریانہ سے جی تھی جس میں دو کلدیب بشنو جو کانگریس کے نتا تھے انہوں نے cross voting کی اسی طرح سے بی جی پی کی راجستان کی MLA تھی شو بھارانی کشوہ ان کو بی جی پی نے expel کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے cross voting تو ایسا نہیں بی جی پی میں cross voting نہیں ہوتی کانگریس میں ہوتی ہے وہاں بھی ہو چکی ہے دو ازار سولہ میں کانگریس نے اپنے چھے بدائکوں کو ایکسپل کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے بی کانگریس نے کہا کہ یہ غلط کیا انہوں نے تو یہ چیزیں آج سے نہیں سالوں سے چل رہی ہیں اتنا کہ 1998 میں اس کو لے کر ایک ریپورٹ بھی آئی تھی اور اس کے سامنے ہونا چاہیے چوری چھپے نہ ہو اور جو آپ کر رہے ہیں جسے آپ انتر آتما کی آواز کہی جو بھی کہی وہ دنیا کو پتا چلنا چاہیے اس لیے اب جو تصویر بن رہی ہے بھو سب کے سامنے ہے کی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے بی جی پی پہ آروب لگ رہے ہیں یہ صحیح بات ہے آروب لگیں گے ہی دوسری پارٹیا کہیں گی بھائی بی جی پی نے اپنے مسئل پاور یا دوسری چیزوں کا استعمال کیا ہے لیکن جو بدھائک جن پر کہا جا جس طرح سے رام مندر اور رام کا ذکر کر رہے ہے وہ سنٹیمنٹ بھی ان پارٹیز کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ان کا رام مندر کے خلاف دکھنا یہ بھی بجا ہو سکتی ہے کی بدھائک سرکار گر جائے گی کیونکہ اگر بھی بدھائک ایکس پل کیے جائیں گے تو سرکار گر جائے گی یہ بھی ایک بڑا پرشن کھڑا ہو رہا ہے up میں cross voting ہونے کا مطلب کہ اگر اکھلیش یاد کے خود کے ودایق ان کے لئے vote نہیں کر رہے تو پبلک کیا ہے اس لئے بدھائک cross voting کر رہے ہیں یا پھر bjp نے انہیں کسی طرح سے اپنے پالے میں کیا ہے چاہے پیسہ ہو پاور ہو کچھ بھی ہو آپ کو کیا لگتا ہے کمینڈ باکس میں لکھ ضرور بتائیے گا نتیجوں پر چرچہ ہوگی فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہے نمسکار